یہ تو غلطی ہے میں تو کہتی ہوں ہماری غلطی ہے ہم نے ابھی تک پیٹرول نہیں ڈلوایا ہم نے تو نہیں ڈلوایا امران کا جس رستے بیچار رہا ہے نا اس کو چلتے رہنا چاہیے آخری دام تک ریپورٹرز پاکستان کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یہ بتائیں کہ وہ کون ہے جو امران خان صاحب کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی تغریر میں امریکہ کا نام نہ لیں دیکھیں وہ جو بھی ہے میرے خیال ہے آپ پاکستان کے لوگ اتنے باشعور ہو گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امران خان صاحب کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے امران خان صاحب ایک دو کام تو بہت صحیح کر رہے ہیں وہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر لوگوں نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اور یہ کام ان کا بہت ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جیسے وہ تنقید کر رہے ہیں موجودہ رجیم کے اوپر اور جس انداز میں کر رہے ہیں وہ بھی بہت بالکل زبردست ہے لیکن کچھ معاملات میں مجھے لگتا ہے جیسے وہ ایک فرنٹ فٹ پر اکیلے کھیل رہے ہیں جو ان کی ٹیم ہے وہ اس طرح موٹیویٹڈ اور آپ سمجھیں کہ ووکل نہیں ہے جتنی ووکل ہونی چاہیے مطلب مجھے لگتا ہے کہ امران خان اکیلہ ہی جنگ اپنی لڑڑ ہے وہ باقی جو شہزادے شہزادیاں سائیڈوں پر انہوں نے رکھے ہیں اپنی ان کی ٹیم کا حصہ ہیں وہ اتنے ووکل نہیں ہیں اور اتنے فورمز پر نظر نہیں آتے جتنا کہ ان کو نظر آنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو جس انداز کے ساتھ نکلنا چاہیے تھے مہنگائی کے خلاف اسی انداز سے نکلی ہے ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ امران خان کا جو کراؤڈ ہے یا فالورز ہیں وہ دیار موسٹلی ایجوکیجڈ پیپل تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے سم ٹائم میں نہیں کہ ان کا یہ بلیف ہے یا بیک آف مائنڈ میں یہ چیز اگزسٹ کرتی ہے کہ ہم شاید ووٹ سے چین لے کر آئیں گے لیکن جو پریکٹیکل پولٹکس ہے اس کا جو ہے وہ سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک آسپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ جا کے ووٹ ڈالیں ایک آسپیکٹ جو بہت امپورٹنٹ اور کروشل ہے وہ یہ کہ آپ نے پبلک پریزنس بھی شوک کرنی ہوتی ہے وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تقریر میں امریکہ کا نام نہ لو وہ کون ہے جو عمران خان کو منہ کر رہے ہیں اسٹیبل میں یہ ہو سکتی ہے اور کون ہو سکتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ سچ بولنا چاہیے جھوڑ کے نا جھوڑ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے سچ بولنا چاہیے کوئی ایک میسج جو آپ دینا چاہیے عمران کا جو جس رستے بیچار رہے ہیں اس کو چلتے رہنا چاہیے آخری نام تک چلتے اگر عوام اس کا ساتھ نہ دے گی تو نہیں عوام چاہے دے چاہے نہ دے وہ اپنا فرض ادا کرے تو جو انا جیسے میں ہوں اپنا اپنا ہر کوئی جو انا اپنے اسے کا فرض ادا کرے اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ اس کے ضمیر کی بات ہے اسلام علیکم میں مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تغریر میں امریکہ کا نام استعمال نہ کریں آرمی سمپل ایک مضبوط ادارہ اسٹم سٹرونگ عدلیہ کے بعد آرمی کو ہی گنا جاتا ہے میرے فادر میجر ہے مجھے پتا ہے آرمی کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے ہم لوگ اتنے بھی اب نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ اسٹم سب سے سٹرونگ کون ہے آرمی بینیفیٹس کون لے رہا ہے اب تو بچے کو بھی پتا ہے آپ کیا سوال یہ تو سوال کرنا ہی نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں جو کر رہے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں کرنا چاہیے ساری ذمہ داری ان کی نہیں ہے ہمیں نکل کر کھڑا ہونا چاہیے ہمیں بولنا چاہیے ہم کیوں نہیں بولتے ہم کیوں نہیں نکلتے ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اچھا وہ نکل رہے ہیں میں نہ نکلوں آپ کر لیں میں نہ کروں بھوک آپ کو لگتی ہے روٹی دوسرا کھا لے یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے حق کے لئے خود کھڑے ہوں کسی پہ ڈیپینڈ مت کریں آپ جو ہے وہ پبلک کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اپنے حق کے لئے نکلنا چاہیے یا گھر بیٹھ کے صرف مہنگائی کے خلاف سوشل میڈیا پہ تانے دینے چاہیے یا احتجاج کے لئے نکلنا چاہیے کھانا کھا کے چائے پی کے تو تانے دینا گالیاں دینا ٹی وی پہ بول لینا بہت آسان ہے لیکن نکلیں اپنے حق کے لئے نہیں پاکستان کے لئے میں نے یہاں پہ موصلی یہ دیکھا ہے کہ جب بھی پیٹرول کی پڑھائیس بڑھتی ہے تو لوگ بجائے احتجاج کرنے کے پیٹرول پمپے لائنے لگا دیتے ہیں یہ تو غلطی ہے میں تو کہتی ہوں ہماری غلطی ہے ہم نے ابھی تک پیٹرول نہیں ڈلوایا ہم تو پیدل اپنا گھر سر میں یہی سروے کر رہا ہوں اور لوگوں سے بھی یہی کوئیشن کر رہا ہوں کہ وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی تقریر میں امریکہ کا نام نہ لیں جن کے امریکہ کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اس ملک کے کن کن اداروں کے امریکہ کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں کن کن لوگوں کے امریکہ کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں ظاہر ہے وہی کہیں گے اور کون کہیں گے آپ کے خیال سے عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں جو کر رہے ہیں وہی کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے پبلک کو موٹیویٹ کر رہے ہیں پبلک کو باہر نکال رہے ہیں پبلک کو شعور دے رہے ہیں اور کیا کرے گا عمران خان اور کیا کرے بتائیں اور کیا کرے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ اس سے بہتر تو وہی کچھ نہیں سکتا کہ آپ کی پبلک کو اویرنس دے رہا ہے شعور دے رہا ہے آپ کی پبلک کو ہمت دے رہا ہے موٹیویشن دے رہا ہے یہی لیڈر کرتے ہیں وہ کون ہے جو عمران خان صاحب کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی تقریر میں امریکہ کا نام نہ لیں وہ کون ہے یہی ہوں گے جو میر جعفہ کی دن کا وہ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے سازش کی پاکستان کو پاکستان کی پاکستان کے وہ پرائم منسٹر وہ وزیراعظم جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنے دل و جان کو پیش کیا اور کہا کہ میں ہمیشہ پاکستان کی ترقی کی جس نے بات کی مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے